موسیقی موسیقی گھر کے بعد زیادہ سمیں بچہ سکول میں بطیف کرتا ہے ایک ہکلانے والے بچے کے لیے یہ بہت کٹھین دور ہوتا ہے لگ بگ پانچ پریشب بچے بولنے کے کسی سمسیاں سے گزرتے ہیں اور سماج کا لگ بگ ایک پریشب ورک حک لاتا ہے پر کچھ بچے اپنی سمسیاں کو اس حد تک چھپا لیتے ہیں کہ کئی بار ان کے سگے سمندی بھی نہیں جان پاتے کہ وہ حک لاتے ہیں حالانکہ ان کا سنچار لگ بگ سنتوش شرک رہتا ہے لیکن مانسک سطر پر وہ سب سے الگ تھالگ اپنی سمسیاں سے اکیلے ہی جوشتے رہتے ہیں بچہ ایک ایسے سماد میں بڑا ہوتا ہے جو انہیں نہیں سمجھتا اس لیے وہ اپنی سمسیاں کو چھپاتے اور نکارتے ہیں سماج حک لانے والے بچوں کے پرتی ان کی سمسیاں کو بینا سمجھے بوجھے کتنا درویہار کرتا ہے اس کی کرپنا تو وہ تب ہی کر پاتے ہیں جب ان کا اوپہاس کرتے چڑھاتے چڑھاتے وہ سویم ہی اس ویادی کا شکار ہو جاتے ہیں ویکتتو نیروان میں شکشکوں کا مہتپون یوگدان ہے سفلتا پانے کے لیے شکشا سب سے مہتپون ہتھیار ہے جس جمعیداری کو شکشک نفاتا ہے اور بچوں کے ورطمان اور بھوشش کو بناتا ہے شکشک بچوں کو مانسک سماجک اور بودھک روپ سے کابل بناتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ماتا پتہ شکشکوں سے بہت امید رکھتے ہیں شکشکوں کی جانکاری کے لیے بطلا دوں کہ حکلہہٹ ایک ایسی ویادہ ہے جس کو پرابت کرنے کے اوپراند منشسارہ ساحس تفہ آتم وشواث کھو کر بھیشن آتم ہنٹا کا انبھو کرنے لگتا ہے حکلہہٹ کا سوروپ جو تھا اس کی پرکرتی مکھتا منو بجیانک ہے واق پرنالی کے کسی دوش سے اس کا کوئی سمبند نہیں اسے ہم ان باتوں سے سمجھ سکتے ہیں حکلانے والا گانے میں کبھی نہیں حکلاتا جدی کوئی واق کے بول کر اسے ان کورس دھورانے کے لیے کہا جائے تو وہ کبھی نہیں حکلائے گا حکلانے والا اکثر شبد کے پرطم اچھر پر حکلائے گا اگر وہی اکثر شبد کے بیش میں آتا ہے تو وہ نہیں حکلائے گا حکلہہٹ سمیں، ویکتی تطھا پرستیتی کے انصار گھرٹی بڑھتی رہتی ہے پرستیتی کے بدلتے ہی بولی کا اورود سماپت ہو جاتا ہے جدی حکلہہٹ کا قرارن کوئی شاریک دوش ہوتا تو جن شبدوں یا اکثروں میں ایک بار رکاوٹ ہوتی وہ پرتیک پرستیتی میں ہوتی یہ سارے ادھان بتاتے ہیں کہ حکلہہٹ مکھتا منو بگیانک ہے حکلانے والے بچوں کی پہچان ٹیچر ان باتوں سے لگا سکتے ہیں ایسے بچے انٹروورٹ ہوتے ہیں ہمیشہ گمسم اور اکیلے رہتے ہیں جایترس والوں کا جواب ہاں یا نہ میں دیتے ہیں کئی بار انہیں اپنا نام بتانے میں بھی مشکل ہوتی ہے رول کال کا جواب بھی یہ کانفیڈنس سے نہیں دے پاتے خوشیار ہونے کے باوجود سوالوں کا جواب نہیں دیتے اوریل ٹیسٹ یا پرزنٹریشن والے دن اکثر بیماری کا بہانہ بنا چھٹی لے لیتے ہیں کسی رول پلے یا ڈیویٹ کے لیے وولنٹیئر نہیں کرتے ایسے بچوں کی شکھک اس طرح مدد کر سکتا ہے بچوں کی مدد پتہ کے ساتھ مل کر جاننے کا پریاست کریں کہ بچے کی سمسیاں کے بارے بھی کیا سمجھتے ہیں اور ودیالے سے ان کی کیا اپیک چھائیں ہیں یا دی بچہ بول رہا ہو تو اس سے اپنی بات پوری کرنے دیں اس کے موں میں اپنے شب نہ ڈالیں جب بولتے ہوئے کبھی وہ سنگش کریں تو کبھی نہ کہیں ریلیکس، سلو ڈاؤن جو وہ کہہ رہا ہے اس پر دھیان دیں نہ کی بولنے کے طریقے پر ساتھ ہی آئی کونٹیکٹ بنائے رکھیں بچے کے ساتھ اکیلے میں بات کریں اس سے کلاس میں اس کی اپکشاؤں کے بارے میں پوچھیں اور اس کی جرورتوں کا سمبان کریں حقلاہت کے بارے میں کسی ایک عام وشے کی طرح بات کریں اس کے ساتھ کوئی شرم کا احساس نہ جڑیں اس سے آرام سے دھیرے دھیرے سپسٹ اچان میں بات کریں بینہ ٹوکے اس کی بات سنیں اس طرح وہ بہتر بول پاتے ہیں سوال کا جواب دینے کے پہلے دو چھڑ ڈکیں اور بیچ بیچ میں بھی کچھ چھڑوں کا ویرام لیں اس سے دوسرے بچوں کا بولنے کا طریقہ بھی بہتر ہوتا ہے جب بچوں سے کچھ پوچھنا ہو تو انہیں ایک نیمیت کرم میں نہ بولائیں یہ سوچ کر کی میری باری آنے والی ہے پتہ نہیں میں بول پاؤں گا کی نہیں بچے کا تناؤ بڑھتا چلا جاتا ہے شروع شروع میں ایسے بچے کو کسی ان بچے کے ساتھ پڑھنے کے لئے کہیں اور کبھی کبھی پوری کلاس کو دو دو جوڑے بنا کر پڑھنے کے لئے کہیں تاکہ ایسا بچہ اپنے آپ کو وشیش نہ سمجھے ایسے بچے کے ساتھ دوسرے بچوں جیسا سمان بیوار کریں بلکل احساس نہ ہونے دیں کہ وہ کچھ الگ ہے اگر وہ کوئی گلتی کریں تو اسے بھی ندھاریت دن ہی دیں اسے ڈیبیٹ میں بھاگ لینے کو کہیں بھلے ہی وہ ایک یا دو واقع ہی بول پائیں پلے میں اسے کوئی ایسا رول دیں اس میں کم سے کم بولنے کی عوشکتہ دھیان رکھا جائے کہ کوئی بچے کو نہ چڑھائے سمبو ہو تو بچے کی سمتھی سے سکول میں کسی وششک کو بلا کر حکلاہر کے بارے میں جانکاری رہیں ایک عام انسان بھی یا داشت سے کسی بات کو کہنے کے لیے اپنے دماغ پر جوڑ ڈالتا ہے اور کسی شبد یا اکچھر کو بار بار دھوراتا ہے یہ ایک سامننے بات ہے اگر کوئی بچے ایسا کرتا ہے اور اسے ٹوک دیا جاتا ہے کہ کیا تم حکلاتے ہو تو بچہ اپنے اس ویوار کے پتی کوشش ہو جائے گا جس سے حکلاہر کی شروعات ہو سکتی ہے کسی کی نکل اتارنے سے بھی یہ عادت پڑ سکتی ہے جب کوئی کسی کی نکل اتار کر مجاک اڑاتا ہے اور آنندیت ہوتا ہے تو دھیری دھیری اس کا یہ مجاک ایک عادت سی بن جاتی ہے جب کبھی باتچیت کرتے ہوئے وہ کسی شد میں تھوڑا اٹک جاتا ہے تو اس کے من میں پربہو سا پڑتا ہے اور ایک ڈر سا بیٹھ جاتا ہے پھر وہ باتچیت کرنے میں جھجکنے لگتا ہے دھیری دھیری اس کا یہ ڈر بھر جاتا ہے اور وہ حکلانے لگتا ہے سکول میں جب کوئی ٹیچر بہت سکتی کرتے ہیں تو بچے ان سے بات کرنے میں جھجکتے ہیں اگر کہ بچہ ڈر پوک ہے تو وہ جیادہ ڈرے گا ٹیچر کے سوال پوچھنے پر ڈر کے مارے موں سے آواز نہیں نکلے گی اور اگر بولے گا تو حکلا جائے گا اس سے اس کے من میں یہ سندے پیدا ہوگا کہ میں اس ٹیچر کے سامنے نہیں بول پاؤں گا سندے کے بڑھنے پر وہ ان ٹیچروں کے سامنے بھی حکلانے لگے گا کیا جانا چاہیے اور سب سے اہم بات بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ آپ ان کے شب شنطک ہیں تاکہ وہ کھل کر آپ سے بات کر سکیں بالک راشت کی مدھی ہے ہمارا آپ کا پرتیک ناغریک کا الگ لگ سامنے گروپ سے والک کے پرتی اتردائیت تو ہے کہ ہم ان کی سمسیاؤں کو سمجھیں تتھا ان کی پرتیبھاؤں کو پرسپوٹیت ہونے میں سہیوگ دیں نمن ہے شکشکوں کو جو اپنے کندھوں پر دیش کا بھوشت سوارنے کا دائیت لے کر چلتے ہیں شکشکوں کے لیے یہ ویڈیو بچوں کی وکاس میں محتوپون بھونی کا نمہ پاہی گی ایسی میری کامنا ہے موسیقی 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 موسیقی